اسلام علیکم سلسکال نمستے آدھا آپ تو کیسے میرے پیارے بھائیو خیرے سے ہیں آپ سب ابھی سوڈیو بات کریں گے سعودی عرب کی بہت ساری نیوز ہے اور ہمارے اپنا انڈیا کے دو آدمیوں کا انتقال بھی ہو گیا ہے ڈرون حملے سے تو نیوز بہت ساری ہے اگر آپ سعودی میں رہتے ہیں اور آپ illegal ہیں اور آپ family کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی اچھی نیوز آئی ہے خاص کے اسکول سے related تو بہت ساری نیوز ہے چینل اپنا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو شیئر کر دیجئے گا اور آپ ہمارے فیس بک پیج پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر لیجئے گا اور ویڈیو شیئر کر دیجئے آگے تک تو نیوز جانتے ہیں تو نیوز یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے کہ میں پہلے نیوز شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ جو بھی بھائی باہر دیس میں کام کرتے ہیں پلیز اچھے سے کام کیا گیجئے اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یار کوئی پتہ نہیں ہوتا کب بمباری ہو جائے ڈرون گر جائے تو بہت سارا علاقہ باہر دیس میں ایسا ہے اور یہ ہوتھی ہوتھی لوگ جو ہیں جو مسائل چھوڑتے ہیں یہ لوگ اپنی دسوانی نکالنے کے لیے کہیں بھی مسائل یا کچھ بھی ڈرون وغیرہ چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گرتا ہے اور وہ نقصان سعودی کا بھی ہوتا ہے یو ای کے لوگ کا بھی ہوتا ہے اور پر انڈین بھی جاتے ہیں اور بھی دیس کے لوگ جاتے ہیں یہاں پر جو میں آپ کو نیوز شیئر کر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابودھابی میں ڈرون حملہ بھارتیوں کی دگت موت اور وہاں کے جو انڈین ایمبیسی ہیں انڈین ایمبیسی کے یو ای کے انڈین ایمبیسی کے رازدود جو ہیں سنجے سدھیر سنگھ نے بھی اس پر سوک جاتایا ہے اور کہا ہے کہ ہم ایسے جتنی دو لوگ ہیں دو لوگ کا انتقال ہوا ہے دو پاکستانی ہیں اور دو انڈین ہیں تو ان کی ہم مدد کریں گے ان کے فیملی والے کو بھی ہم پیسہ دیں گے تو چلو تھوڑا سوٹا ہیلپ ہو جائے گا لیکن کب تک ہو پائے گا یہ گھٹنا آپ کو یو ای کے اندر ہوا ہے اب ادھاوی میں اور آپ کو بتا دوں یہ سرویوک آرب عمرات میں ایک ہوتی ڈرون حملے میں دو بھارتی کی جان چلی گئی یہ حملہ خاص کر جہاں پر پیٹرول ٹینک رہتا ہے یو ای کا وہاں پر ہوا ہے وہاں پہ ہی یہ تین چار لوگ تھے تو ان پہ پورا ڈرون کا پورا گر گیا اور انتقال ہو گیا تو یہاں پہ انڈین ایمبیسی یو ای کی طرف سے بولا گیا ہے کہ جن کا انتقال ہوا ان کی پہچان کر لی گئی ہے اور بہت جلد ان سب کو ہیلپ کی جائے گی اب آپ کو بتاؤ کی ایسی ایسی گھٹنا ہو جائے اور باہر دیس لوگ جاتے کمانے کیلئے اب بتاؤ وہاں رہ کر کے آدمی کو کچھ ہو جائے تو اپنے گھر والے کو کیا حال ہوتا ہے ایسی بہت ساری گھٹنا ہے میں آپ کو روجانہ شیئر کرو نیوز تو بہت ساری نیوز آپ کو بتا دوں انڈین ایمبیسی کی طرف سے بھی شیئر نہیں کیا جاتا اور سعودی گورنمنٹ اوفیشل یا کسی بھی گلف دیس سے جلدی شیئر نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کے دیس کے لوگ اگر یہ نیوز پبلش کر دیں گے تو ان کے یہاں دوبارہ کون کام کرنے جائے گا سمجھ رہے ہیں میری بات ان کے یہاں کوئی انتقال کرے گا سعودی کوئی بھی کتری کچھ بھی ہوگا تو ان کا نیوز آئے گا لیکن ہم جیسے لوگ بہار دیس میں کام کرتے ہیں تو ہم لیوز کا جب ہی نیوز آتا ہے جب کوئی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو یہ نوٹس کیجئے گا کبھی بھی ایسا کوئی گھٹنا ہو تو ویڈیو ریکارڈ کر کر رکھ لیچی ہے اگر کچھ سنوائی نہ ہو تو آپ سوشل میڈیا پر آواز اٹھائیے دیکھیں آواز بلند کر کے آواز اٹھائیں گے نہ تو آپ کی آواز سنی جائے گی بہت ہی دکھ کی بات ہے ایسے ایسے لوگ ہمارے بھائی ہیں جو بہار دیس میں کام کرتے اور مصیبت میں رہ کر کے یار آدمی کو بہت دکت ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو اچھا رکھے بھائی جو بھی ہے اللہ جنت دے اب پتہ نہیں اس میں ہندو تھے کیوں مسلم تھے کوئی پتہ نہیں لیکن جو نیوز آپ کو بتا رہا ہوں اگلی نیز میں آپ کو شیئر کروں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں عوید پرویسیوں کے بچوں کو اسکول میں پرویش کرنے کی عنومتی دی جائے گی اب یہ عوید کیا ہے جو illegal لوگ ہیں سعودی کے اندر وہ اپنے فیملی کے ساتھ رہتے ہیں تو اس سے پہلے کسی بھی گیر ملکیوں کو allow بہت کم تھا کہ آپ سعودی کے سرکاری اسکول میں آپ نام لکھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے ایک نیا changes لایا ہے جس میں کہا ہے کہ عوید طریقے سے جو بچے ہیں جو فیملیز ہیں جو ان کے بچے ہیں ان کو اب اس سال سے سعودی میں سرکاری اسکول میں نام لکھانے کیلئے allow کر دیا گیا ہے یہ بہت ہی اچھا نیوز ہے اور خاص کے کچھ ایسے بچے ہیں جو جن کے فیملی illegal ہیں میسے مان لے کہ کوئی فیملی رہ رہی ہے ان کے پاپا بھاگ گئے ہیں کسی اور کمپنی میں کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ illegal ہو گئے ہیں جو اور بھی طریقے کے illegal ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اور یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ ان لوگوں سے فیس لی جائے گی پڑھانے کے لیے اور اگر ان کا اکامہ اگر یہ سعودی میں آئے ہیں پاسپورٹ پہ آپ نام لکھا سکتے ہو اکامہ ہے آپ کے پاس تو آپ نام لکھا سکتے ہو یا آپ وزید بیجا پہ آئے ہو تو آپ نام لکھا سکتے ہو تو آپ کے بچے کا نام لکھا جائے گا خاص کر کے ماتا پتہ آپ ماتا اور پتہ کو ہونا جاروڑی ہو وہاں پہ تو عوید روپ سے کام کر رہے ہیں ویدیسیوں کو بچوں کام بھی جو کر رہے ہیں ان لوگ بھی یہ اللہ ہے عوید روپ سے جو کام کر رہے ہیں کمپنی سے بھاگ ہوا کے اپنا اپنا فلیٹ لے کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا نام لکھا سکتے ہو یہ ایک اچھی نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ سعودی سرکار کی طرف سے حلپ نامہ دیا گیا ہے بہت اچھا کانوں لائے گیا یہ نیا اور کچھ آپ کو فورم بھڑنے پڑیں گے تو آپ کو پتہ کرنا پڑے گا اب یہ کب سے نام لکھا جائے گا یہ بھی نہیں بتایا گیا بٹ اس سال کے سیزن سے آپ نام لکھا سکتے ہیں 28 تاریکس سکول سعودی میں کھل جائے گا اور سبھی لوگوں کا ڈوٹی چال ہو جائے گا جو ہمارے ڈرائیور بھائی لوگ ہیں ہے کی نہیں اگلی نیوز سعودی میں کسی محلہ کو کچھ ہوا ہے جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنا ریپورٹ شیئر کیا تو ٹویٹر پہ ٹویٹ کر کے بتا دیا اور یہ معاملہ وائرل ہو گیا تو جس کے لئے میڈم نے ٹویٹ کیا سعودی لیڈی نے اس کے خلاف کاروائی بھی کی گئی ہے اور ان کو پکڑا بھی یہ کیا ہے لیکن ایک بات اور بولوں گا ایک سعودی کی عورت نے ایک ٹویٹر پہ ٹویٹر پہ اپ کو ویڈیو بناتے باتے میں ہنے لگے میرا بیٹا وہاں سے دیکھ رہا ہوں مسکر آ رہا ہے تو ویڈیو بناتے بناتے یہ اٹھ گیا لیڈی تھی انہوں نے ایک ٹویٹر پہ ایک پوشٹ کو ری ٹویٹ کر دیا ایک لڑکی تھی جو کہ کپڑا کچھ حرک کرے گا پہنے ہوئی تھی تو ری ٹویٹ کرنے کے بعد اس پہ چونتیس سال کے لیے اس کو سجا سنایا گیا سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اب آپ بتاؤ چونتیس سال کے لیے سعودی گورنمنٹ ایک ری ٹویٹ کرنے سے اس کو سجا سنا سکتا ہے جبکہ وہ لیڈی سعودی کی سعودی تھی سپیشل اب آپ بتاؤ یہ ایسا سا کانون سعودی گندر ہے محمد بن سلمان جو ہے وہ ایک بولتے ہیں کہ فریڈم دیا گیا لیڈیز کو اب بتاؤ ایک ٹویٹر پہ ٹویٹ کر دی جس کی ویسے چوتیس سال کا سجا سنایا گیا اپنے نیوز سنا ہوگا اپنے انڈیا والے نے بھی نیوز کور کیا تھا اگلی نیوز آپ کو شیئر کرتا ہوں مسجد حرم میں آپ کو پتا ہے دو سو دس گیٹ ہے جس پہ چھ سو سے زیادہ آدھیکاری تینات کیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دو کہ انتظام چل رہا ہے کیونکہ اب آپ کو عمرہ سیجن سٹارٹ ہونے والا ہے یہ کچھ فوٹوز وغیرہ ہیں جہاں پہ سبھی لوگ کو تینات کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو بتا دو کہ بہت سارے لوگ ویلچیئر پہ آتے ہیں تو ان سب کو سویدہ دینے کے لیے سپیشل ٹیم بنائی گئی ہے اور جیدہ سے زیادہ تو یہ ایک نیوز ہے اور یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیلپ کرنے کے لیے آپ کو مل جاتے ہیں ویلچیئر بھی مل جاتا ہے آپ کو پروپر ویلچیئر سے آپ اندر جا سکتے ہیں الحمدللہ اگلی نیوز سعودی میں کرنسی ریٹ سعودی میں کرنسی ریٹ یار 21 روپے کے آس پاس چلی رہا ہے پر فیکٹ 21 روپے کے آس پاس ہی کرنسی ہے ٹھیک ہے یہ تھی کچھ نیوز لیکن ابھی نیوز باقی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ چل رہا ہے تو یہاں پہ لگ بگ 40 ہجار ایسے پروڈکٹ تھے جس پہ وہ بن کے آیا چائنا سے بن کے آیا وہ چائنا سے لیکن اس پہ شٹیکر لگا دیا اٹلی کا ٹھیک ہے اٹلی کا پروڈکٹ بتا دیا بڑا ان کو پتا لگیا کہ یہ چائنیز سمان تھا بتاؤ اسی لئے ڈبلی کے سمان سعودی بکتہ پتا لگیا تھا اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے جیسا کہ کل کل آپ کو پتا ہے کہ ٹی راجہ سنگھ نے جو ہمارے محمد الرسول اللہ کو الٹا فلٹا بولا غلط بات بولی تو جماعت العلماء کی طرف سے یہاں پہ پورا ٹوٹر پہ شیئر کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اردو میں ہیں اور یہ ہندی میں ہیں کہ جس کو راجہ سنگھ ہے اس کو گرفتار تو کر لیا گیا پارٹی سے سسپینٹ تو کر دیا گیا لیکن اس پہ کڑی کاروائی نہیں کی گئی ہے جلدی جلدی پہ کاری کاروائی کی جائے اور دیش کا محول یہ لوگ بہت بگاڑتے ہیں ہندو مسلمان کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے ہم سبھی دھرم کا سمبان رکھتے ہیں مان رکھتے ہیں اور آپ لوگ ایسے کرتے ہیں تو جلدی جلدی ہو جائے تو دیکھو کیا ہوتا ہے ویسے مجھے نیوز آ رہی ہے کہ اس کو چھوڑ بھی دیا گیا ہے ٹی راجہ سنگھ کو گرفتار تو کیا گیا لیکن چھوڑ بھی دیا گیا ہے بھائی یہ سب چل رہا اپنے انڈیا میں تو کیا کر سکتے ہیں یہ تھی کچھ نیوز آپ کو شیئر کیا ہوں کچھ کممنٹس کا جواب دیتے ہیں جعوید بھائی نیا ویزا تو ہم نے لگایا لگانے کے لیے ہمیں پی سی سی کرانا چاہیے دبائی سگست ابھی تو چالیوہ سسٹم لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ہم چھٹی میں آئے ہیں اور ہم ابھی دوبارے سے ریٹرن جائیں گے تو کیا ہمیں پی سی سی کرانا ہوگا نئی بھائی نہیں کرانا ہوگا ہم ریٹرنر ہیں سعودی سے یہاں آئے ہیں ریٹرنر ہیں ایگزیٹ لے کر کے آئے ہیں اور ہمیں نیا ویزا کا کام کرانا ہے تو ہمیں پی سی سی لگے گا دیکھو ریٹرنر سے لے کر کے ریلیٹیڈ ابھی میرے کو کوئی اپ ڈیٹ پتا نہیں ہے ریٹرنر کی نیوز ابھی میرے کو کنفرم ہے نہیں تو اس پر میں آپ کو پوچھنے کے بعد ہی میں بتا سکتا ہوں کیونکہ ابھی تو یہ لاغو ہوا ہے ابھی دو تین ایک دو دن ہو رہا ہے لاغو ہوئے ہوئے پی سی سی وارا سسٹم اب جو چھٹی میں آئے ہوں گے اس بیچ میں جو چھٹی میں آئے ہوں گے یا اگزیٹ لے کر کے آئے ہوں گے چھٹی والے کو کوئی دکت نہیں ہے جو اگزیٹ لے کر کے آئے ہوں گے تو ان کا کام تو ترنت ہونے والا ہے نہیں جب ان کا کام ہوتا ہے وہ آگے چلے جائیں گے پی سی سی کے لگا کر کے جاتے ہیں یا بینہ پی سی سی کے جاتے ہیں یہ تو بات تب ہی پتہ لگ پائے گا جب وہ یہاں سے جا چکے ہوں گے سعودی ابھی ہم ہوا ہوا میں بات کر دیں ہاں بھائی کوئی دکت نہیں ہے تو کیا پتہ بیچ میں کوئی پرسوزر آ جائے دکت والی بات آ جائے تو میرے ہاں کہنے سے دکت ہو سکتا ہے جب تک جو پتہ نہ ہو تو آپ کو سیدھا سیدھا سامنے سے اگری ہو جاؤ کہ نہیں پتہ ہے تو اس کمنٹ کا جواب میں آپ کو جب تک کوئی جاتا نہیں ہے یہاں سے اگزیٹ لے کر کے آنے کا کوئی نیا ویزا پر جاتا نہیں ہے تب تک میں آپ کو کوئی کنفرمیشن نہیں کر سکتا حالانکہ اس کا کوئی ویزا انسٹام پہلے ہو چکا ہوگا بائیس اگس سے پہلے تو وہ جا چکا ہو تو الگ بات ہے باقی دیکھتے ہیں تو چینل پہ نہیں ہے سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو شیئر کر دیجئے گا ویڈیو بناتے بناتے بابو آگیا بیچ میں اس کے لئے معافی چاہوں گا بابو کیسا لگا ویڈیو کو کمنٹ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی